یہ دنیا بڑی عجب گجب ہے یا رہس میں کہیں تو گلت نہیں ہوگا کیونکہ اس دھرتی پر ایسے بہت سارے رہس ہیں جو رہسے ہی بنے ہوئے ہیں اور ان میں کئی رہسے تو ہجاروں سال پرانے ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھ پایا جبکہ بگیان نے اتنی ترقی کر لی بگیانک بھی کہتے ہیں اس دھرتی کے سبھی رہسےوں کو جان پانا بڑا کٹھن ہے پہلے کے سمعے میں بگیان اتنا آگے نہیں تھا پھر بھی ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہجاروں سال پہلے لوگ کر پاتے تھے اور آج کے سمعے میں سمبھم نہیں ہے حالانکہ موجودہ سمعے میں ایسے کاموں کو ادھکتر لوگ کالپنک مانتے ہیں جیسے دوسری دنیا باستہ میں تھی ہی نہیں مگر ابھی یہ سوال بنا ہوا ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ پہلے کے جمعنے میں لوگ دوسری دنیا تک جا پاتے تھے آئیے جانتے ہیں کچھ ایسی پانچ جگہوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں دوسری دنیا کے دروازے ہیں پر ان کے رہسیوں کو آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا گیٹ آب دا سن یہ ہے ایک شٹون آرٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نرمان بولیویا کی پرانچن تیوانکو سنسکرتی دورہ کیا گیا ہے اس دروازے پر کئی رہسے میں سلالک ہیں ایسا مانا جاتا ہے یہ ہے دروازہ کسی دوسری دنیا میں پرویس کرنے کا ایک مادھیم ہے لیکن کیا یہ سمبھب ہوگا کوئی نہیں جانتا پلوٹو گیٹ اس رہنسے میں دروازے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کھولنے کے لیے ایک خاص طرح کے میٹل ڈسک یعنی چکر کی جرورت ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس لئے مانا جاتا ہے کہ یہ دوسری دنیا کا دروازہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گیٹ کے اندر سے ایک جہریلی گیس نکلتی ہے اس لئے یہاں کوئی نہیں آتا ہیو مارکا پیرو میں اس جگہ کو گیٹ آف گوڈ یعنی بھگوان کا دروازہ کہا جاتا ہے اس جگہ کے کندر میں ایک چھوٹا سا رہسم میں دروازہ ہے جس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس پرویس دوار کا استعمال دیوتاؤں دوارک کیا جاتا تھا اس لئے اس دروازے کو کوئی عام انسان نہیں کھول سکتا سومیریان گیٹ کہتے ہیں اس گیٹ کے سلالکھوں سے پتا چلتا ہے کہ سومیریان لوگوں کے پوروجہوں کے پاس ایسی رہسمیں سکتیاں تھی جس کی مدد سے وہ اس گیٹ سے دوسری دنیا میں آتے جاتے تھے لیکن آج کے سمیے میں یہ دروازہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا لوگ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ سمدر کے اندر کہیں کھو گیا ہے